السلام علیکم پیارے بچوں میرا نام ساجدہ بیگم ہے میں جی پیو کالیج چتوارگی ہائی سکول کی سوشیل سائنس ٹیچر ہوں زلہ بڑھلاری تعلقہ ہسپیٹ بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کا سبق بغور سنیں گے سب سے پہلے میں تمام عزیز طلبہ و طالبات آپ کا اس ای کلاس کمرے جماعت میں خیر مقدم کرتی ہوں اور خوش آمدید کرتی ہوں اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایک کاپی اور پین لے کر اپنے ساتھ تیار بیٹھے ہوں گے تاکہ جو بھی یہاں پر اہم نکات دیے جائیں گے اسے آپ لوگ نوٹ کر سکے اور جو بھی یہاں پر سرگرمی دی جائے گی اسے آپ لوگ مکمل کر سکے تو بچوں آج ہم دسمی جماعت سے تاریخ کے ایک سبق پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں تو آئیے بچوں شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو سکرین پر ایک تصویر دکھا رہی ہوں اور یہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو ضرور پہچانیں گے تو بچوں پہچان لیا آپ لوگوں نے صحیح کہاں آپ لوگوں نے یہ آزادی کے رہنماؤں کی تصویر ہے بلکل صحیح پہچانا آپ لوگوں نے تو بچوں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نام ہندوستان ہے اور ہم ہندوستان کے شہری ہیں لیکن کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ سولویں صدی سے لے کر بیسویں صدی تک ہندوستان کے کیا حالات رہے ہندوستان کن کن مرحلوں سے گزر چکا ہے تو آئیے اسی بات کو جاننے کے لیے یہاں پر چند سوالات دیکھ لیتے ہیں اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ان کے جوابات ضرور معلوم ہوں گے کیونکہ پچھلی کلاس میں آپ لوگ اس سے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں تو سکرین پر دیکھئے میرا پہلا سوال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سولویں صدی میں ہندوستان پر کس کا خبزہ تھا بتائیے جواب بچو صحیح کہاں آپ لوگوں نے انگریزوں کا خبزہ تھا سولویں صدی میں انگریز ہندوستان پر آ کر اپنا خبزہ جمع چکے تھے تو اسی طرح میرا دوسرا سوال ہے ہندوستان کو آزادی کب حاصل ہوئی صحیح کہاں آپ لوگوں نے بچو ہندوستان کو آزادی پندرہ آگسٹ 1947 کو حاصل ہوئی اسی طرح سے میرا تیسرا سوال آپ لوگ سکرین پر دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ہندوستان میں یومی جمہوریہ کب منایا جاتا ہے صحیح جواب دیا بچو آپ لوگوں نے ہندوستان میں یومی جمہوریہ ہر سال 26 جنوری کو منایا جاتا ہے یعنی اس دن ہمارا دستور عمل میں آیا تھا اسی لئے ہم اس کو یومی جمہوریہ کے نام سے ہر سال 26 جنوری کو مناتے ہیں بلکل صحیح کہاں آپ لوگوں نے میرا چہتا سوال جیسے کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ ہی سکتے ہیں آزادی کی جدو جہد میں حصہ لینے والے چند رہنماؤں کے نام بتائیے بلکل صحیح جواب دیا ہے آپ لوگوں نے بچو سبحاس چندربوس بال گنگا دھر تلک چندر شیکھر آزاد مہاتمہ گاندی جی جواہر لال نہیرو سردار واللب بھائی پٹیل وغیرہ وغیرہ یہ تمام ہمارے آزادی کے رہنماؤں کی نام ہیں انہوں نے اپنے آزادی کی جنگ میں حصہ لے کر ہم لوگوں کو آزادی حاصل کرائی ہے تو آئیے اب ہم تاریخ کا سانتوہ سبق جدو جہد آزادی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور آئیے دیکھ لیتے ہیں اس سبق کے اہم نکات کون کون سے ہیں میرا پہلا اہم نکات ہے خومیت کا اروج یعنی خومیت کا جذبہ ہندوستانیوں میں کس طرح سے پیدا ہوا اسی طرح سے میرا دوسرا اہم نکات رہے گا انڈین نیشنل کانگریس کا قیام یعنی انڈین نیشنل کانگریس کیا ہے اور کس طرح سے قیام ہوئی اور کس طرح سے یہ کام کرتی ہے اسی طرح سے میرا تیس کا اہم نکات رہے گا اعتدال پسند انتہا پسند اور انقلابی گروپ لیکن بچو آج کے سبق میں ہم صرف دو اہم نکات پر روشنی ڈالیں گے لانسٹ کا جو اہم نکات ہے اسے ہم دوسرے یونٹ میں مکمل کریں گے آج کے اہم نکات جو ہیں وہ آپ لوگ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں یعنی قومیت کا اروج اور انڈین نیشنل کانگریس کا قیام تو ان دونوں کے بارے میں آج ہم اور مزید معلومات حاصل کریں گے تو آئیے بچو آج کے نکات کے اہم صلاحیتیں کیا ہیں یعنی کون کون سے صلاحیتوں کو آج ہم سیکھنے والے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی صلاحیت ہے جدو جہدے آزادی کے رہنماؤں کے نام اور ان کے تصویروں کو جانیں گے نام کے ساتھ تصویروں پہچاننا بھی ہم سیکھیں گے اس کے بعد دوسرا اہم میری صلاحیت رہے گی ان میں درجہ بندی کر کے ان کے ناموں کو جانیں گے یعنی کون کون سے رہنماؤں کو ہم کس نام سے پکارتے ہیں یہ بھی ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے اس کے بعد ہماری تیسری اہم صلاحیت رہے گی ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کو جانیں گے یعنی کس طرح سے شروع ہوئی تھی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کانگریس پارٹی کے خیام کے مرحلے کیا ہیں یعنی کانگریس پارٹی کس طرح سے آغاز میں آئی ان تمام صلاحیتوں کو آج ہم اپنی کلاس میں سیکھنے والے ہیں تو آئیے بچوں سب سے پہلا نقاط جو ہے خومیت کا عروج اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں جدو جہد آزادی ایک اہم اور متحریک باب مانا جاتا ہے یعنی جدہ نہ ہونے والا اور بہت ہی اہم باب ہے یعنی جدو جہد آزادی انیس میں صدی کے عواخر میں خومیت کا عروج بہت گہرے انداز میں شروع ہوا تھا ہندوستانیوں میں دیسی حکمرانوں نے غیر ملکیوں کے خلاف جدو جہد اور مختلی تحریکات میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا یہی دے ہی خومی جدو جہد کا ابتدائی سبب بھی بنا ہے اسی وجہ سے لوگوں کی دلوں میں خومیت کا جذبہ پیدا ہونے لگا تو اس کے بعد انیس میں صدی کے شروعاتی عرصے میں نخل حمل، انگریزی تعلیم کی توسی صحافت، صخافتی، انتظامی انجمنوں کا قیام بھی خید سالیوں اور انگریزوں کی معاشی پالسٹیوں کے تخلیق کردہ تشویش ناک مرحلوں میں مصور ہونے لگے اسی لیے انہی کے اثرات نے ہندوستانیوں کو انگریزوں کے مخالف میں کھڑا ہونے کی طرف روجوع کیا یعنی یہ جو تمام تحریکات جو چل رہے تھے انہی کی وجہ سے تمام ہندوستانی اس جدو جہد آزادی میں شامل ہو پائے اور ان میں یہ بیداری پیدا ہونے لگی اسی آہد میں ہونے والے کسانوں اور خبائلی جدو جہد اسی بات کا سبوث ہے یعنی جب آزادی کی جدو جہد چل رہی تھی تب کسانوں نے اور خبائلی لوگوں نے بھی اس جدو جہد میں حصہ لیا اور ہمارے ملک کو آزادی دلانے کی بھرپور کوشش کی اس تصویر کو پہچانیے بچوں تصویر آپ لوگوں کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہے بتائیے یہ کونسی تصویر ہے صحیح کہا بچوں آپ لوگوں نے یہ کسانوں کی جدو جہد ہے کسان بھی پوری جدو جہد کے ساتھ اس لڑائی میں کود پڑے تھے دیکھئے کسانوں کی کس طرح سے جدو جہد آپ پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اس تصویر کو پہچانیے یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں ٹرائیبل مومنٹس آف انڈیا یعنی خبائلی جدو جہد جسے ہم کہتے ہیں ٹرائیبل پیپل یعنی خبائلی لوگ ان لوگوں نے بھی اپنی کردار اس آزادی کی جدو جہد میں بہت بھی نبھایا ہے ان لوگوں کی وجہ سے بھی آج آزادی ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھئے ٹرائیبل پیپل کس طرح سے جدو جہد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھئے ایک طرف آپ سکرین میں انگریزوں کو دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف خبائلی لوگ دکھائی دے رہے ہیں ان دونوں کی جدو جہد بھی اس میں برابر کی شامل رہی ہے آزادی کے جنگ میں اسی طرح کئی تکالیفات نے ملووث ہندوستانیوں نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف اپنی جدو جہد کو دکھلاتے ہوئے پہلے جنگ آزادی کا اعلان کیا یعنی ہندوستانی انگریزوں کے ظلمت اس ستم سے کافی تنگ آ چکے تھے وہ ان لوگوں کے اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے تھے اسی لیے 1857 میں آخر کار تمام ہندوستانی مل کر ایک مہم شروع کرتے ہیں جدو جہدی آزادی سب سے پہلا خدم اپنا شروع کرتے ہیں آئیے بچوں سکرین پر آپ لوگوں کو تصویر ایک خانہ پوری کرنا ہے سرگرمی کر لیتے ہیں اب ہم آپ لوگوں کو یہاں پر خالی جگہ کو بھر دی کرنا ہے مندجزہل کے خانہ پور کیجئے سب سے پہلا ہے یہاں پر 19 سدی کے آواخر میں ڈیاش کا عروج گہرے انداز میں شروع ہوا آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ 19 سدی میں کس چیز کا عروج گہرے انداز میں ہندوستانیوں میں شروع ہوا بلکل صحیح کہا بچوں آپ لگنے خومیت کا عروج خومیت کا عروج 19 سدی میں ہندوستانیوں کی دل میں بھارپور شروع ہونے لگا تھا اسی طرح سے میرا دوسرا اہم جملہ ہے اس اہد میں ہوای ڈیاش اور ڈیاش جدو جہد اس بات کا ثبوت ہے یعنی ابھی آپ لوگوں نے سکرین پر بھی دیکھا کہ کون کون سی جدو جہدیں اس میں شامل ہیں صحیح کہاں آپ لوگوں نے کسانوں کی جدو جہد اور دوسرا ہے خوائلی جدو جہد اسی طرح سے تیسرا اہم جملہ ہے 1857 سنیسوی کو پہلی جنگی آزادی کے بعد ڈیاش جماعتوں کا عروج ہو یعنی کون کون سی جماعتیں 1857 کے بعد خیام پذیر ہوئی منظر اہم پر آئی سوچ کر بتائیے بچو صحیح کہاں آپ لوگوں نے سیاسی جماعتیں شروع ہونے لگی تھی 19 سدی کے بعد اس کے بعد ورنکولر پرس ایکٹ کو ڈیاش نے جاری کیا کیا ہے یہ پرس ایکٹ اور کس نے جاری کیا سوچ کر بتائیے کہیں نہ کہیں تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا صحیح کہاں آپ لوگوں نے ورنکولر پرس ایکٹ کو لارڈ ڈالٹن نے شروع کیا تھا اسی طرح سے یہ ایکٹ ڈیاش کو ختم کرنے کے لئے جاری کیا گیا تھا یعنی کس چیز کو ختم کرنے کے لئے یہ ورنکولر پرس ایکٹ جاری کیا ہے بچو آپ لوگ سوچ کر بتائیے صحیح کہاں آپ لوگوں نے یہ صحابتی آزادی کو ختم کرنے کے لئے اس ورنکولر پرس ایکٹ کو جاری کیا گیا تھا کیونکہ صحابتی یعنی پرس یعنی اخبارات ہندوستانیوں کے جو جدو جہت تھی اس سے زیادہ ہو رہی تھی انگروز اس سے بہت پریشان ہو گئے تھے کہ اخبارات کی وجہ سے تمام ہندوستانی بیدار ہونے لگے ہیں آزادی کی جدو جہت میں حصہ لینے لگے ہیں اسی لئے اس سردر کو ختم کرنے کے لئے لارڈ ڈالٹن نے ورنکولر پرس ایکٹ کو جاری کیا یونٹی خومیت اور خومی ایک جہتی یہ ہتھیار تھے ہندوستانیوں کے پاس انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لئے یعنی دوسرا اور کوئی ہتھیار تو نہیں تھا انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لئے صرف ایک یونٹی یا اتحاد جو تمام لوگوں میں مل چھل کر کی زد سکتی ہے وہی ایک ہتھیار تھا ہندوستانیوں کے پاس کیونکہ انگریزوں کے پاس جدید ہتھیارات موجود تھے اگر ہندوستانی کوئی غلطی کر دے تو وہ لوگ اس کا استعمال کرتے تھے اسی لئے آخر کار ان لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہندوستانیوں کو کہ یونٹی یا اتحاد ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم انگریزوں کو نکال باہر کر سکتے ہیں اسی بات کو سمجھتے ہوئے ہندوستانی متحد ہونے لگے اور خومیت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا تو تمام ہندوستانیوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یونٹی سے ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہم انگریزوں کے خلاف استعمال کر کے انہیں اپنے ملک سے باہر بھگا سکتے ہیں اسی خومیت کا نتیجہ تھا پہلی جنگ آزادی جو 1857 کو لڑی گئی تو اسی خومیت کا ہی نتیجہ تھا کہ پہلی جنگ آزادی لڑی گئی لیکن کئی وجہات کے بنا پر یہ جنگ ناکام رہی اس کے وجہات ہم ہندوستان کی پہلے جنگ آزادی کے سبق میں جنگ کس طرح سے شروع ہوئی کس طرح ختم ہوئی اور کیوں ناکام ہوئی وہ پوری طرح سے وہاں پر ہم ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں تو بچوں پہلی جنگ آزادی کا منظر آپ لوگ سکرین پر دیکھ ہی سکتے ہیں دیکھئے کتنا ہوفناک منظر ہے یہ پہلی جنگ آزادی جس کو ریولٹ آف 1857 بھی کہا جاتا ہے انگریزوں اور ہندوستانیوں کی درمیان آپ انگریزوں کے ہاتھوں میں جدید ہتیارات بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے استعمال کیے تھے یہ دیکھئے کتنی بڑے مہیم پر یہ جنگ چلی تھی ہندوستانی خوانین کی تشکیل کے مراحل کا آغاز 1861 کے ایکٹ کو جاری کرتے ہوئے کیا گیا یعنی اس کے بعد پہلی جنگ آزادی کے بعد ہندوستانی خوانین میں چند تبدیلیاں لائی گئی جس کو ہندوستانی انڈین کانسل ایکٹ بھی کہتے ہیں جو 1861 میں جاری ہوا جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ہندوستانی خوانین کا آغاز یعنی انڈین کانسل ایکٹ جس کو ہم کہتے ہیں جو 1861 میں کیا گیا تھا ان تمام کے اثرات سے انگریزی جاننے والے جدید خواندہ جماعت نے خومیت کے تصور کی تخلیض کی یعنی ایسی جماعت جو انگریزی تعلیم کو اچھی طرح سے جانتی تھی ان لوگوں نے کیا کیا خومیت کی ایک نیا تصور اپنے اندر پیش کیا اور لوگوں کو سمجھانے لگے اور اس کو عام لوگوں کے ساتھ آپس میں تقسیم کرنے لگے یعنی خومیت کیا ہے کتنا بڑا ہتیار ہے ہم لوگوں کے پاس جو ہم انگریزوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جب سب لوگ ایک چٹ ہو کر متحد ہو کر اتحاد سے خومیت سے جب ہم انگریزوں کے خلاف لڑیں گے تو وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے اسی لیے اسی طرح سے خومیت کا اروج لوگوں کی دلوں میں شروع ہونے لگا آہستہ آہستہ لوگ بیدار ہونے لگے اور آگے چل کر اسی خومیت کا ثقافتی روپ نے انڈین نیشنل کانگریز کی شکل اختیار کی یعنی اسی خومیت کی وجہ سے ہی ایک نئی تنظیم خائم ہو سکی جس کا نام ہے انڈین نیشنل کانگریز یا یہ بچوں یہاں پر ایک سرگرمی کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو صحیح جوڑ لگانا ہے فہرست علیف کو فہرست بے سے جوڑ لگائی ہے سکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک پہلی فہرست میں کونسے جملے ہیں آئیے میں پڑھ دیتے ہوں سپاہیوں کی بغاوت انڈین نیشنل کانگریز کا خیام ہندوستانی قوانین کی تشکیل کا آغاز اور لال ڈالٹن اور دوسری طرف دیا گیا ہے سن 1861 ورنکولر سہاپتی ایک 1857 اور 1885 تو آئیے ان کو صحیح جوڑ لگاتے ہیں سپاہیوں کی بغاوت پتہ یہ اس کا صحیح جوڑ کیا ہوگا بلکل صحیح اندازہ لگایا آپ نے بچوں 1857 سنیسوی اس کو سپاہیوں کی بغاوت کیوں کہتے ہیں پہلے تو میں نے بتایا تھا کہ یہ ہندوستان کی پہلے جنگ آزادی تھی یعنی اسی جنگ آزادی کو سپاہیوں کی بغاوت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سپاہیوں کی ذریعے سب سے پہلے شروع ہوئی تھی آپ لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہی ہوگا کہ منگل پانڈے نامی ایک سپاہی نے انگریز افسر کا خطل کر دیا تھا جس کے بعد یہ جنگ اور زیادہ مہیم پر شروع ہوئی تھی اسی لیے انگریزوں نے اس پہلی جنگ آزادی کو سپاہیوں کی بغاوت کا نام دیا تھا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سپاہیوں کی بغاوت کیوں کہا جاتا ہے اب دوسرا میرا جملہ ہے انڈین نیشنل کانگریز کا خیام ابھی ابھی جو ہم نے پڑھا اوپر کہ انڈین نیشنل کانگریز کا خیام ہوا تھا خومیت کی وجہ سے تو وہ تھا 1857 سنیسوی کو اور تیسرا جملہ ہے ہندوستانی خوانین کی تشکیل کا آگاس اسے بھی میں نے اوپر آپ کو بتایا ہے وہ سن 1861 سنیسوی میں کیا گیا تھا یعنی تھوڑی خانون میں تبدیلی لائی گئی تھی ہندوستانیوں کے لیے کیا کیا تھا انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ورنکلس صحافتی ایکٹ کو جاری کیا یعنی پرس ایکٹ کو جاری کیا پرس کی آزادی اقبارات کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے ہی خاص کر یہ ایکٹ بنایا گیا تھا تو بچوں اب ہم ہم ہمارا دوسرا اہم نکات یعنی انڈین نیشنل کانگریز کے خیام کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیتے ہیں آئیے تو یہاں پر دیکھئے انڈین نیشنل کانگریز کیا ہے یہ سن 1857 کو جب پہلی جنگی آزادی کے بعد سیاسی جماعتوں کا اروج ہونے لگا یعنی پہلی جنگی آزادی ختم ہونے کے بعد سیاسی جماعتیں پولٹیکل پارٹیز شروع ہونے لگی تھی تعلیمی آفتہ انجومنوں نے انگریزی میں خومیت کے تعلیمی آفتہ انجومنوں کی نگرانی میں خومیت کے ہامی انجومنیں بھی جنم لینے لگی یعنی جو تعلیمی آفتہ طبخہ تھا ان کی نگرانی میں خومیت کا جذبہ رکھنے والے لوگوں نے نئی نئی انجومنیں بنانا شروع کر دیا ان سے سلاہ مشورہ لیتے ہوئے ان کو اپنا لیڈر مانتے ہوئے ان میں سے اہم انجومنوں کے نام یہاں پر چند سکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلا ہے دی ہندو میلا اسی طرح سے دوسری انجومن کا نام ہے دی ایسٹ انڈین اسوسییشن اور اسی طرح سے تیسری انجومن کا نام ہے پونہ عوامی اجلاس اور اسی طرح سے چختی انجومن کا نام ہے دی انڈین اسوسییشن وغیرہ اس طرح کی انجومنیں وقیم پذیر پر آنے لگی دیکھئے آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں خومیت کی ہامی انجومنیں کس طرح سے ہوتی ہیں یعنی وہ تمام لوگوں کو بیداری کی معلومات پیش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اتحاط سے رہنا ہے تاکہ انگریزوں کو ہمارے مغل سے نکال کر پھیک سکے اس طرح سے وہ لوگ جماعتیں بناتے ہیں یہ دیکھئے دہ ہندو میلا اس کو کہتے ہیں اور دوسری انجومن ایسٹ انڈین اسوسیشن میں نے ابھی کہا آپ سے وہ دادہ بھائی نوروز جی یہ پوری خومیت کی ہامی انجومن کہلاتی ہیں دیکھئے بچو اس تصویر کو پہچانی ہے کون ہے یہ صحیح کہا آپ لوگوں نے یہ جنرل جنہوں نے اخبارات کی آزادی کے پابندی لگائی تھی سہپتی آزادی کو ختم کرنے کے لیے ورنکولر پرس ایٹ کو جاری کیا تھا انہوں نے اخبارات نے انگریزی سرکار کی دھانلیوں کی مخالفت شروع کر دی تھی یعنی اخبارات سے انگریزی سرکار کی کیا کیا کام کاج ہو رہے ہیں کس طرح سے وہ لوگ دھوکہ کر رہے ہیں ہندوستانیوں کو یہ سب لوگوں کو معلوم ہونے لگا تھا اسی لیے لارڈ ڈالٹن نے صحفتی آزادی کو ختم کرنے کے لیے ورنکولر پرس ایٹ کو جاری کیا اور اسی پس منظر میں انڈین نیشنل کانگریس کا خیام ہونا ممکن ہو پایا تو اس پس ایک زردی کو ختم کرنے کے لیے جب لارڈ ڈالٹن نے اس ایک کو جاری کیا تب انڈین نیشنل کانگریس نامی ایک بڑی تنظیم خیام پذیر ہوئی منظر عام پر آئی تو آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ان کو پہچانی یہ بچو یہ کیا ہیں اخبارات کے ساتھ تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے جسے انہوں نے شروع کیا تھا ہندوستان کا سیاسی نظریہ اور سیاسی انتظام کو بدلنے والی انڈین نیشنل کانگریس کا خیام ڈسمبر 1885 عصوی میں ہوا تھا یعنی ہندوستانیوں کے سیاسی نظریہ کو سیاسی انتظام کو بدلنے والی تنظیم ہے یہ لوگوں میں نظریہ ہی بدلنے کے لیے ایک نئی تنظیم بنائی گئی تھی اس تنظیم کے بانی اے وہ ہیوم تھے وہ ایک ریٹائر شہری خدمتی افسر تھے جن کی لگاتار کوششوں سے یہ انجمن ہونا ممکن ہو پایا حالانکہ وہ انگریس تھے مگر ہندوستانیوں میں بہت دلچسپ رکھتے تھے اور شہری ریٹائر افسر تھے انہوں نے اپنی کوششوں سے اس نئی تنظیم کو خیام کیا اس کے بعد کانگریس نے اپنے پہلے اجلاس میں خومی اتحاد کا نعرہ دیا یعنی خومیت ہی اہم ہے تمام لوگوں کو بیدار ہونا پہلے جواب دیا آپ نے یہ و سی بینر جی ہیں یعنی اس انڈین نیشن کانگریس کے خیام کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اس کی صدارت کی تھی آئیے بچوں یہاں پر ایک سرگرمی کر لیتے ہیں صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے آپ لوگوں کو دیکھیں یہاں پر سکرین پر چند جملے دکھائی دے رہے اس میں خالی جگہ دی گئی ہے اور نیچے تین options دی گئے ہیں آپ لوگوں کو اس میں صحیح جواب چنکر بھرنا ہے پہلا میرا سوال ہے پہلا یہاں پر جملہ ہے انڈین نیشن کانگریس کے بانی کون تھے ابھی ابھی آپ پڑھ چکے ہیں اے وو ہیوم تھے که و سی بنر جی تھے یا گاندی جی تھے صحیح کہاں آپ لوگوں نے بچو صحیح جواب ہے اے و ہیوم جو ایک شہری خدمتی افسر تھے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی خیام کیا دوسرا سوال ہے انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کون تھے ڈیش تھے بتائیے جواب یہاں پر بھی تین آپ شن دکھائی دے رہے ہیں اے و ہیوم و سی بنر جی یا نہ رو جی صحیح جواب دیا بچو آپ لوگوں نے و سی بنر جی اس انڈین نیشنل کانگریس کے صدر رہے اس کے بات میرا تیسرا اہم جملہ ہے لڑاؤ اور سامنے options دیکھ رہے ہیں آپ اس میں سے چن کر صحی جواب بتائیے جواہر لہر تھے کہ انگریس تھے کہ گاندی جی تھے بلکل صحی جواب دیا آپ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالوسی کو انگریس جاری کیا تھا اسی طرح سے آپ لوگ انڈین نیشنل کانگریس کی ایک تصویر بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وہ تنظیم بنی تھی کون کون سے لیڈر اس میں شامل تھے دیکھیں یہاں پر کتنے سارے لیڈروں کو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جب یہ بنی تھی یہ تب کی تصویر تھی تو آئیے انڈین مشہورے عوام تک پہنچ تھے یعنی ایک ایسی جماعت جو سیاسی مسائل کیا ہیں اس کو جان کر تمام لوگوں تک پہنچ آنے کا کام کیا کرتے تھے انڈین نیشنل کانگریز کی مستحق سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہوئے انگریزوں نے اپنی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پولوسی کو جاری کیا یعنی یہ دیکھتے ہوئے کہ کہ یہ تنظیم ہم پر بھاری نہ پڑ جائے اسی لیے ان کے اتحاد کو توڑنے کے لیے انگریزوں نے اس پولوسی کو جاری کیا تاکہ ہندو اور مسلمانوں کی اتحاد کو توڑا جا سکے کیونکہ ان دونوں کی آبادی بہت زیادہ تھی اور یہ دو مذہب مل چھول کے رہا کرتے تھے تو انگریز اس بات سے ڈرنے لگے اور ان کے اتحاد کو توڑنے کے لیے ہی انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کی اتحاد کو توڑنے کے لیے لڑا اور حکومت کری کی پولوسی جاری کیا آخر کار 19 صدی میں انڈین نیشنل کانگریز میں سچ میں اختلافات آگئے جیسے انگریز چاہتے تھے بلکل ویسا ہی ہوا تو دو فرقوں میں نائت تفاقیان پیدا ہو گئی انڈین نیشنل کانگریز جو تمام مذہب کے لوگ مل کر جنہوں نے شروع کیا تھا وہ الگ الگ ہونے اعتدال پسند انتہا پسند اور انقلابی گروپ یعنی ان کے کام کارنے کے تریخے الگ تھے ان کے اخاید الگ تھے ان کے اصول الگ تھے ان تمام کے بینا پر ان کو تین گروپوں میں بارٹ دیا گیا تو بچھو ہم لوگ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ انگریز وں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انگریز وں کی لڑا اور حکومت کرو کی یہ پولیس ہے کس طرح سے انہوں نے اپنا فائدہ نکالنے کے لئے کیا تھا divide and conquer in india یعنی ہندوستانیوں کو الگ الگ کرنا اور خود اپے بہت سارے علاقوں کو حاصل کرنا یہی ان کی پولیس اور انقلابی گروپ کے بارے میں اور مزید معلومات حاصل کریں گے تو بچھو آئیے آپ لوگوں کو حاصل ہوئی معلومات کے بنا پر یہاں پر چند سوالات دیکھ لیتے ہیں دیکھ سکرین پر آپ لوگ سوالات دیکھ ہی رہے ہیں پہلا میرا سوال ہے انڈین نیشنل کانگریس کا خیام کب ہوا آپ لوگ اچھی طرح سے اس کو بہٹ ہو گیا ہو گا سہی کہ آپ لوگ نے دیسمبر 1825 سنیس میں انڈین نیشنل کانگریس کا خیام ہوا جسے آئی انسی بھی ہم کہتے ہیں میرا دوسرا اہم سوال ہے آپ لوگ سکرین پر دیکھیں سکتے ہیں چل خومیت کی انجمنوں کی نام بتاؤ بچو کہ خومیت کی ہمی انجمن کون کون سی ہیں یاد کر کے بتائیے کون سی ہیں اور اپنے بک میں لکھنا شروع کیجئے صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ دی ہندو میلا دی ایسٹ انڈین آسوسی ایشن پونہ اوام ایج لانس دی انڈین آسوسی ایشن یہ چار نام ہیں جو ہمارے خومیت کے ہامی انجمنوں میں شامل ہوتے ہیں اسی طرح سے بچو اب میں اپنا تیسرا سوال پیش کرنے جا رہی ہوں سکرین پر آپ لوگ دھیان سے دیکھئے انگریز نے کون کون سے پولوسی کو جاری کیا تھا آسوس آپ لوگ صحیح کہ رہے ہیں بچو انگریز نے ورنکولر سہاپتی ایکٹ کو جاری کیا اس کے دنہوں نے لڑاؤ اور حکومت کی پولوسی کو جاری کیا تو آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ورنکولر پرس ایکٹ کو کس نے جاری کیا تھا اور اس کا مقصد کیا ہے آپ لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں ورنکولر پرس ایکٹ کو انگریز جنرل نے لارڈ ڈالٹن نے جاری اور لڑاؤ اور حکومت کروں کی پولوسی کا مقصد بھی میں آپ بتا چکی ہوں کہ اگر ہندو اور مسلمانوں میں یا دیسی دیسی حکومرانوں میں لڑائی کی گئی تو کیا ہے وہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے اور انگریز اپنا مقصد پورا کرتے رہیں گے یعنی دوسرے تمام مخامی ریاستوں کو اپنے خبزے میں لیتے رہیں گے اسی طرح سے کرتے ہوئے انگریز نے کئی سارے علاقوں کو اپنے خبزے میں کر لیا تھا پہلے انہوں نے ایک دو جگہ سے تجارت کی غرض سے اپنا کام شروع کیا تھا لیکن بعد میں یہاں کی نائی تفاقی کو دیکھتے ہوئے اور یہاں پر ان نئی نئی پولیسی کو جاری کرتے ہوئے کئی سارے علاقے کو انہوں نے خبزہ کر لیا یہ بات ہم سب اچھی طرح سے جانتے آئیے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا جا سکے کیونکہ اس وقت ہندو اور مسلمان بہت زیادہ مل چھل کر رہا کرتے تھے ان لوگ کی دل میں کوئی بھی مذہب کی تفریخ کا معاملہ ہی نہیں تھا لیکن انگریزوں نے کان بھرتے ہوئے دونوں میں پھوٹ ڈال دیئے اچھا بچوں میرا پانچ سوال آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کس بنا پر کانگریز تین حصوں میں بڑھ گئی صحیح جواب دیا آپ لوگ نے ان کے کاروائیاں کام اخائد اصولوں اور جدو جہد کی بنا پر انگریز تین گروپ میں بڑھ گئی اسی طرح ان تین گروپ لوگوں میں آزادی کی بیداری کو پیدا کرنا اخبارات سے مخامی زبان میں اگر رہے گی تو عوام اس کو زیادہ کیاش کر سکے گی آئیے بچوں یہاں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے اب میں آپ کو گھر پر کام دینے والی ہوں میرا دوسرا سوال ہے انڈین نیشنل کانگریز کس طرح کام کرتی ہے تو بچوں یہ تمام گھر پر کام ہوئے اب دوسرا ہے امیلی سرگرمی یعنی انڈین نیشنل کانگریز کے بارے میں مزیوید معلومات حاصل کریں اور ایک ریپورٹ تیار کریں اور بچوں یہ کر کے آپ اپنے آسات سار سے ضرور کر لیجیے خیلے سے رہیں خوش رہیے اگر